انگریز جب ہندوستان آئے تو انہوں نے وہاں کے ہندووں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ کہا کہ مسلمان تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے ہیں انہوں نے تمہاری مندروں کو توڑ کر مساجد تعمیر کی لیکن یہ انگریز یہ برٹیشرز دنیا کو یہ نہیں بتاتے کہ جب وہ ہندوستان آئے اور جب انہوں نے ہندوستان کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لیا انہوں نے مندر اور مسجدوں کو توڑ کر وہاں پہ سڑکیں تعمیر کی اور مسجدوں کو چرچوں کے لیے وف کر دیا اور مسجدوں کی جگہ وہاں پہ چرچ بنا دیئے اور عیسائی مذہب کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے مشنری سکولز قائم کیے تاکہ وہاں کے لوگوں کو عیسائی بنایا جا سکے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دی لاشت موگل یہ کتاب ہے ویلیم ڈیل رمپل کی آئیے مزید تفصیل اس موضوع کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں بیگم حضرت محل جسے عوض کی بیگم بھی کہا جاتا تھا نواب آف عوض یعنی واجد علی شاہ کی دوسری بیوی وہ ایٹین ففٹی سیون کے ہندوستانی بغاوت کے دوران برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت میں اہم کردار کی وجہ سے مشہور ہے بیگم حضرت محل نے بغاوت کے آخری دنوں میں جاری کردہ اپنے اعلان میں کہا کہ انہوں نے انگریزوں کے عبادت کی آزادی کی دعوے کا مزاک اڑایا سور کا گوش کھانا شراب پینا اور چربی والے کارتوس کو کٹنا اور مٹھائیوں میں سور کی چربی ملانا سڑکے بنانے کے بہانے سے ہندو اور مسلمان مسجدوں اور مندروں کو تباہ کرنا گرجہ گھر بنانا عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے پادریوں کو گلیوں اور بازاروں میں بھیجنا انگریزی اسکول کا قیام کرنا اور انگریزی علوم سیکھنے کے لیے لوگوں کو مہانہ وظیفہ دینا جبکہ ہندو اور مسلمان عبادتگاہ آج تک مکمل طور پر نظرانداز کی جاتی ہے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اسی مسننف کی کتاب انارکی ضرور پڑھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ